گوتم گمبیر کے کہنے پر سعود فریقہ کے 49 سالہ فاسٹ بولر مونی مورگل کو ٹیم انڈیا کا نیا فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کر دیا ہے بدھ کو جے شاہ نے بقیدہ اس کی تصدیق بھی کر دی ہے جیہاں دوستو مونی مورگل اس سے پہلے بھی جو ہے آئی پیل 2022 اور 23 میں گوتم گمبیر کے ساتھ مل کر لکھناؤ سپر جوئنس کی فرنچائز کی طرف سے کام کر چکے ہیں اور ایسے یعنی کہ سعود فریقہ کرکر لیک میں بھی یہ اکٹھے کام کر چکے ہیں اور اب ایک بار پھر گوتم گمبیر کی سفارش پر اور ان کی خواہش کے مطابق بی سی سی آئی یعنی کہ بھارت کرکر بورڈ نے سعود فریقہ کے 49 سالہ فاسٹ بولر مونی مورگل کو ٹیم انڈیا کا فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کر دیا ہے بی سی سی آئی کے سیکٹری جے شاہ نے اس بات کی بقیدہ تصدیق کر دی ہے دوستو آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ دسمبر 2023 میں مونی مورگل پاکستان کرکر ٹیم کی کوچنگ کر چکے ہیں اور پاکستان کی بولنگ کا بیڑا غرق کر چکے ہیں اب ٹیم انڈیا کے نئے فاسٹ بولنگ کوچ مقرر ہو گئے ہیں اب ٹیم انڈیا کا بھی اللہ ہی حافظ ہے پڑوسیو ہماری تو یہی دعا ہے کہ مونی مورگل نے جو بیڑا غرق پاکستان کی بولنگ کا کیا ہے وہ آپ کا نہ ہو ہماری تو یہی دعا ہے دوستو آپ کے علم اضافہ کرتے چلیں کہ مونی مورگل کو ہندوستان کے سابق فاسٹ بولنگ کوچ پیرس میمرا کی جگہ پر جو ہے نیا کوچ مقرر کیا گیا ہے اور ان کی تقرری ہندوستان کی کوچنگ سٹاف کو مکمل کرتی ہے جس میں ہیڈ کوچ گوتم گمبیر اسسٹن کوچ ابیشیک نائر اور ریان ٹین اور فیلڈنگ کوچ دلیپ شامل ہیں مونی مورگل ان سابق کوچنگ سٹاف سے مل کر بنگلہ دیش کے خلاف گھریلو دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز میں اپنی کوچنگ مہم کا بقاعدہ ٹیم انڈیا کے ساتھ آغاز کریں گے اور ایک بار پھر ٹیم انڈیا کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل اور چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کے فائنل جتوانے کی کوشش کریں گے اور آئی پیل دوہزار بائیس اور تیسٹ میں لکھناؤ سپر جوائنس کی جو کوچنگ ہے وہ گوتنگ بمبیر کے ساتھ مل کر کر چکے ہیں اور ایسے یعنی کہ سعود فریقہ لیک میں ڈربن سپر جوائنس میں بھی کام کر چکے ہیں یہ اکٹھے اسی وجہ سے جو ہے گوتنگ بمبیر نے ان کے نام کی سفارش کی اور ان کے کہنے پر بی سی سی آئی کے سیکٹری جے شاہ نے جو ہے مونی مورگل کو ٹیم انڈیا کا نیا فاسٹ بالنگ کوچ مقرر کر دیا ہے مونی مورگل ٹیم انڈیا کی بولنگ کوچنگ کیسی کرتے ہیں کیا پاکستان کی طرح ٹیم انڈیا کی فاسٹ بالنگ کا بیڑا غرق کر دیں گے یا ان کو چاند پر پہنچا دیں گے یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا تو دوستو آج کی ہمارے یہ ویڈیو اور انفورمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکھیں میں لازمی بتاگا اور آپ کے خیال میں وہ سعود فریقہ جو آج تک آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ نہیں جیتی اسی کے فاسٹ بالنگ کو مونی مورگل کو ٹیم انڈیا کا نیا فاسٹ بالنگ کوچ بنوا کر گوتوں گمبیر نے فیصلہ صحیح کیا یا نہیں اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمنٹ سیکھیں میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدار اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے جوٹی چینلنڈ کرکٹ نیوز بیش ایون کو سبکرائے بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہمارے کوئی لیٹر سنوی ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لئے اتنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان